بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو میں ہوں محمد جاوید اور آپ دیکھ رہے ہیں سکیل ماسٹر فرنڈز ایف بی ایر سپائے انٹرویو کا ہم نے جو ایک سلسلہ شروع کیا ہوا ہے آج اس کی فورت ویڈیو ہے ٹھیک ہے تین ویڈیوز میں نے آلریڈی اپلوڈ کی ہیں جن دوستوں نے وہ واش نہیں کی ہیں ان کا لنک ڈسکرپشن میں موجود ہے وہاں جا کے آپ واش کر سکتے ہیں ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے اگر آپ چینل پہ نئے ہیں تو چینل کو کر لیں سبسکرائب بیل آئیکن کے بٹن کو آل پہ رکھ لیں تاکہ ہر نائے آنے والی ویڈیو کو نوٹفکیشن آپ کو سب سے پہلے ملیں ویڈیو کو لائک کر دیں گے تو ہماری حوصلہ افضائی ہو جائے گی انشاءاللہ کوئسن نمبر چوبیس سے سٹارٹ لیتے ہیں جو ہم جوب لیٹڈ ایم سی کی استیار کر رہے ہیں تیز کوئسن ہم پہلے تین ویڈیوز میں اپلوڈ کر چکے ہیں پاکستان کسٹمز کی بنیادی کام کیا ہے تو پہلے بھی بتا چکا ہوں تفصیل کے ساتھ تیسری ویڈیو میں ٹیکس جمع کرنا تجارتی سہولت فرام کرنا قانون کا نفاظ ٹھیک ہے یہ مذکور بالا تمام جو ہیں یہ دروس جوابات ہیں ٹھیک ہے یہ تینوں کام تینوں ڈیوٹیاں جو ہیں وہ کسٹمز کی ہیں کسٹمز ڈیپارٹمنٹس کی ٹھیک ہے کوئسن نمبر پچیس ہے ہمارے پاس مدرزیل میں سے کون سا پاکستان کسٹمز کی ذمہ داری ہے نمبر ایک کسٹمز ڈیوٹی اور ٹیکس جمع کرنا تجارتی پالیسیوں کو منظم کرنا دانشورانہ املاق کی حقوق کو نافذ کرنا ٹھیک ہے آپشن ڈی جو ہیں مذکورہ بالا تمام اوپر والے جتنی بھی مطلب یہ احکامات ہیں یہ ذمہ داریاں ہیں یہ پاکستان کسٹمز ڈیپارٹمنٹ کی ہیں ٹھیک ہے کوئسن نمبر چھبیس دیکھیں فرینڈز پاکستان کسٹمز کے سمان کو صاف کرنے کے خودکار نظام کا کیا نام ہے تو فرینڈز اس کو وی بی او سی ٹھیک ہے یہ کہتے ہیں اگر اس کی ابریویشن کر لیں تو یہ یاد رکھ رہے ہیں اس کی ابریویشن ویب بیسڈ ون کسٹمز ٹھیک ہے تو اس کے خودکار نظام کو ویب بیسڈ ون کسٹمز کہا جاتا ہے کوئسن نمبر ستائیس پاکستان میں کسٹم کے جرائم کی تحقیقات کے لیے کون سا محکمہ ذمہ دار ہے تو یہاں آپشن یہ جو ہے فرینڈز یہ کریکٹ آپشن ہے دریکٹور ایک جرنل آف انٹیلیجنس انڈ انویسٹیگیشن ٹھیک ہے کوئسن نمبر کسٹمز ڈیوٹی اور ٹیکس کا تائین کرنا آپشن جیم جو ہے فرینڈز یہاں کریکٹ آپشن ہے کوئسن نمبر انتیس دیکھتے ہیں فرینڈز یہ کسٹمز افیسٹس کے بارے میں کچھ معلومات ہیں تاکہ آپ کو نالج ہو کہ کون سا مطلب جو عوضہ ہوتا ہے اس کا بی پی ایس سکیل کون سا ہے ٹھیک ہے نا تو پاکستان میں کسٹم انسپیکٹر ٹھیک ہے کسٹمز انسپیکٹر کا بنیادی تنخواہ کا پیمانہ کیا ہے یعنی اس کا بی پی ایس یا بیسک پی سکیل کیا ہے تو اس کا بیسک پی سکیل جو ہے وہ سکسٹین ہوتا ہے ٹھیک ہے آپشن یہ جو ہے یہاں کریکٹ آپشن ہے پاکستان نمبر تھرٹی دیکھیں پاکستان کسٹم میں کون سا عوضہ ٹھیک ہے عوضے کا پوچھا جا رہا ہے گریڈ بی پی ایس ٹوینٹی کے برابر ہوتا ہے تو گریڈ بی پی ایس ٹوینٹی جو ہے وہ ڈیپٹی کلیکٹر ہوتا ہے ٹھیک ہے اس کا عوضہ جو ہے یہ بی پی ایس ٹوینٹی ہوتا ہے پاکستان کسٹمز میں پرنسپل اپریزر ٹھیک ہے یہ بھی عوضہ ہے ٹھیک ہے یہ پوچھا جا رہا ہے کہ اس کا بنیادی سکیل کون سا ہوتا ہے تو اس کا بنیادی سکیل بی پی ایس نائنٹین ہوتا ہے ٹھیک ہے یہ بھی یاد رکھیں پاکستان کسٹمز میں بی پی ایس ٹوینٹی ٹھیک ہے تو اس میں کون سی پوسٹ ہوتی ہے تو جو چیف کلیکٹر ہوتا ہے وہ بی پی ایس ٹوینٹی ٹو ہوتا ہے ٹھیک ہے بہت بڑا عوضہ ہے کسٹم ڈپارٹمنٹ کا یاد رکھیں پاکستان کسٹمز میں سپائی یعنی سپوئے جو آپ جس پوسٹ پر تیاری کر رہے ہیں انٹرویو کی یا فیزیکل دے رہے ہیں اس کا بنیادی سکیل کون سا ہوتا ہے ٹھیک ہے تو اس کا بنیادی سکیل بی پی ایس فائی ہے ٹھیک ہے اس کو یاد رکھیں آپ کا پانچوہ سکیل ہوگا اگر ابھی تک آپ نے ویڈیو کو لائک نہیں کیا تو کانلی ویڈیو کو ضرور لائک کر دیں اور اس کے علاوہ ریٹن ٹیسٹ کے بارے میں جو میں نے ایمیل کی تھی ایک نئی کولیکٹر جو ہے دروس جواب ہے ٹھیک ہے پاکستان کسٹمز میں سپری ڈینڈنٹ کا پی سکیل کیا ہوتا ہے جو سپری ڈینڈنٹ ہوتا ہے اس کا پی سکیل ہمارے پاس آپشن سی جو ہے جواب ہے ٹھیک ہے بی پی ایس ایٹین پاکستان نمبر تھرٹی سکس پاکستان کسٹمز میں بی پی ایس ٹوینٹی ون میں کون سی پوسٹ ہے ایڈیشنل کلیکٹر اپشن اے جو ہے جو ہے کریکٹ جواب ہے جو انشاءاللہ جی کے پاکستان افیار ہے وہ ایک نیکسٹ ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا امید کرتا ہوں میری چھوٹی سی کعویش آپ دوستوں کو بسان دے ہوگی انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں پانچ فی لیکچر میں ملاقات ہوگی تب تک اللہ تعالی آپ کا آمین و السلام اللہ حافظ